مفتی صاحب یہ میں سوال بنا کے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بفے میں ہماری بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ جوتیاں اٹھایا کرتے تھے مستادزہ کی اب تو جوتیاں مارا کرتے ہیں تو یہ جو دور بدلہ ہے اس کی وجوہات کیا ہے ہم اسادزہ کی کوئی غلطی ہے یا معاشرہ بہت برے ایام پہ آگئے ہے تربیت کی قمی ہے سب سے پہلی بات کیونکہ استاد ایک تربیت گاہ ہوتا ہے یاد رکھے گا اور سب سے پہلی تربیت ہوتی ہے وہ والدین کی آپ نے کہا میں نے محادی اللہ کیوں فرمایا کہ ماں کی گوھ سے قبر کی آگوش تک وہ جو تربیت تھی نا وہ جب والدین جو اپنے اسکول جیسا ابھی کائی صاحب فرمایا جب اسکول یا انیورسٹی بھیجتے ہیں بیٹا پرشان نہیں ہونا فکر نہیں کرنا ہم پے کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو پڑھانے کی حد تک ہے لیکن تھوڑا سا بھی اگر وہ سختی کرے تو بیٹا ہم اس چیز کے پے کر رہے ہیں ہم خود نپٹیں گے آج نہیں دیکھا آپ جتنے بھی چلے جائیں اولیویس اسکول میں صرف انسٹرکٹر اگر کچھ بچے کو کہہ بھی دے فوراں والدین آتے ہیں آپ کی حمد کیسے ہوئی پہلے استاد وہی بات ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ناظر بلہ خالو دھیڑ دیں آپ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے یہ بھی یاد رکھے گا جہاں استاد کی مار پڑتی ہے یعنی جسم پر جہاں اس کے ہاتھ لگتے ہیں اب یہ بات غور سے سمجھ پڑتے ہیں کہ جہاں استاد کا ہاتھ لگے وہ جگہ اللہ جہنم کی آنکھ سے پاک کر دیتا ہے میں بودھا جی میں نے سنا یعنی جس جسم پر چوٹ لگ جائے اس کے مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کے نشان مار دیں لیکن اس سے فضائل بیان کی کہ استاد اگر مارتا بھی ہے تو تمہارے لئے آخرت میں یہ فضیلت ہے کہ اگر تمہیں اگر وہ چوٹ لگتی تو وہ جگہ وہ محفوظ ہو رہی ہے جہنم سے تو ایک بات تو ہی تو چاہیے دلیل مل گئی استاد کو کہ وہ مارے مار سکتا ہے نہیں نہیں میں نے کہا کہ مار دیں سے مراجی نہیں کہ نشان مار دیں مار دیں مگر مار سکتا ہے ہاں بالکل مار سکتا ہے لیکن اس صورت میں کہ واقعہ تن وہ بچہ تربیت کے مرائل سے نہیں سکرا وہ زبان سے اسلحہ اس کی نہیں ہو رہی وہ صورتحار لیکن ابھی یہاں تو الگ معاملہ ہے یہاں آپ دیکھیں کہ استاد کو مارا جا رہا ہے نہ کہ شاگر پٹ رہے اور شاگر بھی اتنے بچے نہیں مار سکتا ہے جوان ہیں یاد رکھے گا ماں باپ کا درجہ ہم سمجھتے ہیں جو ہیں اللہ کے رسول نے تین کٹیگریز بیان فرمائی ہے کہ ماں باپ کے درجے میں صرف آپ کے سگے والدین نہیں آتے ایک آپ کے والد دوسرے آپ کے سسر اور تیسرے آپ کا استاد اب اس سے مراد کہ حضور نے یہ فرمایا نا کہ تمہارے والد اگر نہیں ہیں تو تم اپنے سسر کی خدمت کرو اللہ تمہیں وہی حجر دے گا جو باپ کا حجر دے رو تمہارے اگر سسر نہیں ہیں تو بھائی تمہارا استاد تو ہے تو جو استاد کی تم اتقاط و منزلت کرو گے وہی ثواب تمہیں جو باپ کی خدمت کا ملتا ہے وہی ملے گا میرے نبی کی حدیث ہے نا حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتا